اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خیروفیت ہوں گے اور خوش پاش ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی آسان اور بہت ہی مزیدار ہر چھوٹے بڑے کی پسند رشن سیلٹ کی ریسپی لے کیا ہی ہوں آپ کے ساتھ تو ریسپی کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو پلیز 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 سبسکرائب کرنا مند بھولی گا تو آئیے چلتے ہیں ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک ادد ایپل جو کہ میڈیم سائز کا ہے دو ادد یہاں پہ ہمیں چاہیے ہوں گے بنانا ان کو کارٹ کے رکھ لیا ہے ساتھ ہمیں تھوڑا سا憋 گیھو پھرن Erm ساتھ ہمیں اس نسخے لیا ہے مٹر first ساتھ ساتھ اس میں جائے گا تھوڑا سا دودھ اور ہاف ٹین جائے گا یہاں پر کریم کریم آراؤنڈ سیونٹی گرامز اس میں ڈالیں گے اور اس کو اچھا سا مکس کر لیں گے اور ساتھ ساتھ دو سے تین کھانے کے چمچہ ہم اس میں ڈالیں گے دودھ اور اس کو اچھا سا مکس کر لیں گے اس میں ہم کوئی بھی آرٹیفیشل شگر ایڈ نہیں کریں گے اگر آپ زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں ورنہ جو ہم فروٹ اس میں ڈالیں گے تو اس سے بہت میٹھا انہو ہوگا تو یہاں پر دودھ ایچ کر دیا ہے اور اس کو اچھا سا کمبائن کر لیں گے اور اس کا ایک جو ہے ہم پیس تیار کر لیں گے تو یہاں پر دیکھیں اچھا سا مکس ہو گیا ہے اور اب ساتھی ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے جو ہمارے فروٹس ہم نے آلیڈی کاٹ کر رکھے ہیں آپ اپنی مرضی کے مطابق اور بھی اس میں فروٹ سیٹ کرنا شاہد ہے کر سکتے ہیں اس میں آپ پائنیپل ڈال سکتے ہیں پیچ ڈال سکتے ہیں پیر ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ پر پسند کرتے ہیں یا جو بھی آپ کے پاس ایزیلی آویلیبل ہیں آپ سب اس میں ڈال سکتے ہیں بہت ہی ایزی اور بہت ہی کوئیک اور بہت ہی جلدی بند کر تیار ہو جاتا ہے اور انسٹنٹ جیسے ہم شادیوں پر کھاتے ہیں جو کہ ہر کسی کو بہت پسند ہوتا ہے اس طرح اس کی ریزلٹس آئیں گے تو یہ دیکھیں اچھا سا مکس ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں اپنے فروٹس آپ چیک کر سکتے ہیں یہ اس قدر ٹھیک ہونا چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں اس میں شوگر اور ایٹ کرنی تو آپ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ دیکھیں فروٹس ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور ساتھ ساتھ مکرونی جو ہے وہ ہم نے ایڈ کی ہے اس میں آلریڈی بوائل کر کے میں نے رکھ لی تھی تاکہ جٹ پٹ سے جو ہے ہمارا سیلٹ جو ہے تیار ہو جائے اور بالکل بھی اس میں دیر نہ ہو اور ساتھ ساتھ میں تھوڑی سی انار اس میں میں نے ایڈ کی ہے اور ایک تو دیکھنے میں بھی خوبصورت لگتے ہیں اور اس کا فلیور بھی بہت اچھا آتا ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں سارے فروٹس اچھے مکس ہو گئے ہیں اور لاسٹ پہ ہمیں اس میں ایڈ کر رہی ہیں کوکٹیل اور اس کو بھی مکس کر لیں گے اور ایک چھوٹے سٹیپ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ جو کوکٹیل کا سیرپ ہے میٹھے کے لیے آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس سے بھی اچھا ایک میٹھا اس میں ہو جاتا ہے آپ کو شوگر ایڈ کرنے کی اس میں ضرورت نہیں رہے گی تو یہ دیکھیں جسٹ ہمارا کوک سا مزیدار سا اور یمی سا ریشن سیلڈ بن کر ہو گیا ہے تو یار یقین ہے نا آپ کے موہ میں بھی پانی آ رہا ہوگا مجھے امید ہے آپ کو ریسی پی پسند آئی ہوگی اگر میری ریسی پی آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز ہٹ تا لائک بٹن اور پھر آنگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تک اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ